قال رب اغفر لی فرمائے پروردگان بخش دے مجھے وابلی ملکن دے مجھے حکومت لائم بغیلی حد ممبادی کہ نہ مناسب ہو میرے بعد کسی کو انکانت الوحاب بے شک آپ خوب دینے والے ہیں تو گوڑے تو ختم ہو گئے فَسَخَّرَنَ اللَّهُ الرِّيحِ فَتَابِحِ کیا ام نے ان کے لئے ہوا حسن بصر کہتے جب سلیمان نے گوڑے قربان کر دیئے تو اللہ نے ہوا تابیح تجریبِ امری ہی جو چلتی تھی حدرت کے حکم سے رخاء آرام سے اور تیزی سے انہیں تیز ہوتی تھی لیکن تسلی سے حیث و اصواب جہاں حدرت کو جانا ہوتا وَالشَّيَاتِينَ كُلَّ بَنَّائِمْ وَغَوَّاسِ وَالشَّيَاتِينَ کُچھ عمارتیں بنا رہے تھے کچھ غوتیں لگا رہے وَآخرینَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْوَادِ اور کچھ اور جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں حَاظَا تَعُونَا يَمَرَدِيَوَا هِي فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِقْ بِغَيْرِ حِسَارِ احسان کر کے دے یا روک لے کوئی پوچھ گچ نہیں کہتے حضرت سلیمان نے اللہ سے کہا مجھے انبیاء کی سیر کراؤ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ایک فرز دیکھائی ایک بہت حسین جمیل تھے اور تمام انبیاء پر ان کا اثر تھا پوچھا من حاضر فرمائے حاضر محمد یاتی آخر الزمان وَهُوَ أَحَبُّ الْخَلَائِكِ إِلَيَّ تو سلیمان نے کہا بِمَا لِأَنَّهُ يَفْتَخِرُ الْفَقْرَ عَلَى الْغِنَا وہ فقر اختیار کریں گے اور بادشاہ نہیں بنیں گے تو سلیمان رو پڑا وَبَقَا بُقَان شدید خدا یا حکومت واپس لے لے آپ کو خفائص ہے آپ کو پسن نہیں بیسے مجھے دی تو اللہ نے کہا حَذَا تَعَوْنَا یہ تو ہم نے دے دیا لینا نہیں فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِقْ اخصان کر کے دے یا اپنے پاس رکھے بغیر حساب کوئی پوچھ گچ نہیں حساب کتاب ماف ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآَبْ اور بے شک اس کے اس کے امارے ہاں مرتبہ اور بہترین چکانہ ہے محدودی کی برز لے گئے تو اپلائیں محدودی نے حصل میں یہاں یہ بات کہی ہے کہ سلیمان کی کسی روایت میں ساٹھ بیوی آئے اور کسی میں سترے کسی میں نوے ہیں پھر کہتے ہیں سلیمان بغیر دم لیے ایک ہی رات میں سب بیویوں سے ملتے تھے اگر جھاڑوں کے طویل رات بھی ہو جائے اٹھارہ گھنٹے کی اور اتنی تعداد بیوی کی اور ہر بیوی سے دس منٹ جمعوں پھر بھی نہیں ہو سکتا پھر لکھتے ہیں کہ یہ روایت ترمیزی شریف میں ہے مسلم میں ہے بخاری میں ہے الغرز حدیث کی ہر کتاب میں ہے جہاں تک سنت کا تعلق ہے یہ صحیح سند ہے لیکن یہ عقل پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے اور اس روایت کو صحیح ماننا اسلام کی عمارت کو ڈہانا ہے اور کسی حدیث کو سنت کے زور پر کسی کے حل سے اتارنا نہ دین کا تقاضہ ہے نہ اخلاق کا تقاضہ ہے گویا جنہ قابر محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے انہوں نے دین کو ڈہایا محض اللہ وآلہ یہ موجودین مہا لکھا اللہ کہتے ہیں حضرت عائشہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تصویر دکھائی جس میں گوڑا بنا ہوا تھا اس کے دو پردے حضرت عائشہ نے کہا کہ علی الفرہ سے جناحان گوڑے کے پر ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ نے کہا سنائے کہ سلیمان کے گوڑے کے پر تھے تو فضحے کا رسول اللہ حضرت مسکرائے کہ اچھا یعنی یہ ایسی بات مشہور ہے اللہ وَإِنَّ لَهُ إِنْدَنَا لَزُلْفَا وَاُسْنَمَعَاب بے شک اس کا ہمارے ہاں بڑا مرتبہ بہترین ٹکانہ ہے